اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل مجھے خدا پر جیکین ہے کہ آج کی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ناظرین اپنی ماں سے کہتی ہے میں ہمات کی زندگی میں ریدہ کا آنا جانا اور ملنا بلکل برداشت نہیں کر سکتی مجھے بچوں کو اس گھر سے نکلوانا ہے اور ریدہ کو ہمات کی زندگی سے نکلوانا ہے یہ سب کچھ کیسے ہوگا کوئی حل نکالو تو شاکرہ بیگم اپنی بیٹی سے کہتی ہیں یہ معاملہ ہے تو بہت زیادہ سنگین لیکن اس مسئلے کا بھی حل میرے پاس ہے اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ ریدہ اپنی ساس سے کہتی ہے کہ پہلے میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا پھر میرے بچے بھی مجھے اکلا چھوڑ کر چلے گئے ناظرین نے میرا سب کچھ چھین لیا اس نے مجھے بالکل خالی کر دیا ہے تو ریدہ کی ساس کہتی ہیں بیٹا ایسی باتیں مت کرو جھوٹ جتنا بھی طاقتور ہو مگر جیت ہمیشہ سچائے کی ہوتی ہے تم حوصلہ رکھو اللہ بہت بڑا کارساز ہے اگلے سین میں آپ دیکھیں گے حماد اپنے بچوں سے کہتا ہے آپ کی ماما نے آپ دونے کے لیے پاسٹا بھیجا ہے یہ سن کر ناظرین حیران رہ جاتی ہے بچے بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں حماد ناظرین سے کہتا ہے کہ ایسے گرم کر کے بچوں کو دے دو شاکرہ بیگم بھی بڑے ہی غصر سے بچوں کی طرف دیکھتی ہیں دوسری جانے فرکان مہوش کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے آپ کے ہاتھ کی کافی پینے کا دل چاہ رہا ہے تو مہوش کہتی ہے اچھا اس کے لیے تو آپ کو میرے گھر آنا ہوگا تو فرکان بڑے ہی خوشی سے کہتا ہے بس آپ آنکے بند کریں اور میں آ رہا ہوں اگلے سین میں آپ دیکھیں گے ردہ اپنے بیٹا کو کال کرتی ہے تو اس کا بیٹا کہتا ہے ماما میں آپ کو ہی یاد کر رہا تھا اتنے مناظنین اپنی ماں کو آواز دیتی ہے تو وہ ڈر کر چھپ جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چنل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتا ہے